پنجاب یونیورسٹی کے گررز ہوسٹل نمبر 8 کے کمرہ نمبر 74 میں رہنے والی اومی حبیبہ جس کا بے جان جسم لٹکا ہوا کمرہ نمبر 91 سے ملا یعنی 91 روم سے اومی حبیبہ کا بے جان جسم پنکہ کے ساتھ لٹکا ہوا ملا اومی حبیبہ کو کس نے مارا کیا اومی حبیبہ نے محبت کی ناکامی میں آ کر اسٹیپ لیا اور اگر اومی حبیبہ کو کسی نے مارا تو کس نے مارا امی حبیبہ کا دشمن کون تھا امی حبیبہ اپنی بہن کے ساتھ پنجاب یونیورسٹری کے ہوسٹرل نمبر چوہتر میں رہ رہی تھی آخر ایسا کیا ہوا کہ امی حبیبہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی یہ وہ سوالات ہیں جو سوالات کل رات سے سوشل میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر اٹھائے جا رہے ہیں اب امی حبیبہ ہے کون کب سے یہاں موجود تھی تعلق کہاں سے ہے تعلیم کی حاصل کر رہی تھی ساری تفصیلات آپ کو اپنی اس ویڈیو بتاؤں گا امی حبیبہ کے والد کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا جو کہ انتہائی حیران کون ہے لیکن جب لڑکی کا بے جان جسہ ملا اس کے بعد ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کیس کو ایسے سوال کیا جائے گا جیسے ماضی قریب میں ایسے کیسز سامنے آئے اور اس کے بعد ان کیسز کو دبا دیا گیا اب آغاز سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ امی حبیبہ ہے کون تھی اور کب سے تعلیم حاصل کر رہی تھی جناب علی پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم کی مبینہ خودکشی پنجاب یونیورسٹی گلز آسٹل نمبر آٹھ کے کمرہ نمبر 74 میں رہنے والی لڑکی امی حبیبہ جس کا بے جان جسم کمرہ نمبر 91 اپنی دوست کے کمرے سے ملا اب انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں پانچوے سمیسر کی طالبہ امی حبیبہ اپنی بہن کے ساتھ کمرہ نمبر 74 میں رہ رہی تھی جس کا تعلق سیال کورٹ کا علاقہ سمریال سے تھا واقعے سے قبل چوبیس سالہ امی حبیبہ کمرہ نمبر 91 میں اپنی دوست کے پاس گئی ساڑھے چار بجے وہ اپنے کمرے سے دوست کے کمرے میں گئی ساڑھے ساتھ بجے دروازہ کھولنے کے لیے دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا تو ہوسٹل انتظامیہ کو بلایا گیا اب یہاں پر ایک بلندی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب امی حبیبہ اپنی دوست کے کمرے میں گئی اور صبح ساتھ بجے امی حبیبہ کا بے جان جسم پنکی کسا لٹکا ہوا ملا آخر اس وقت امی حبیبہ کی وہ دوست کہاں پر تھی جس دوست کے کمرے میں امی حبیبہ گئی یہ ایک سب سے اہم بلندی سوال ہے جس پر لوگ بات ہی نہیں کر رہے کہ وہ دوست کون تھی اس دوست کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا اس دوست کو سامنے کیوں نہیں لیا گیا اور اگر دوست اس کمرے میں موجود نہیں تھی تو کس طرح امی حبیبہ کسی کے روم میں داخل ہو گئی بینہ اجازت کے کیونکہ اگر ساتھی طالبہ کمرے میں نہ ہو تو کمرے کو تو لوک ہوتا ہے کمرے میں کوئی نہیں تھا تو امی حبیبہ کس طرح اپنی دوست کے کمرے میں داخل ہو گئی اب ہوسٹل وارڈن نے جب دروازے کا لوگ توڑا تو اندر پنکھے سے لڑکی ہوئی امی حبیبہ ملی پولیس اور ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار آئے اور امی حبیبہ کو ہسپتال پہنچایا گیا پوسٹ مارٹم کے لیے اب یہ خبر تو سامنے آگئی خبر کو آغاز میں ہی رنگ دیا گیا کہ امی حبیبہ نے اپنی جان خود لی ہے لیکن قریبی دوستوں کے مطابق امی حبیبہ ایک عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھی ذہنی پریشانی کا شکار تھی اور اس کی بہن بھی کہتی تھی کہ میری بہن ڈپریشن کا شکار ہے لیکن وجوہات نہیں بتاتی تھی کہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ کیا ہے اب جناب ام حبیبہ کو ہسپتال پہنچایا گیا پوسٹ مارٹم کیا گیا پوسٹ مارٹم کے بعد والدین بھی سامنے آگئے امید تو یہ کی جاری تھی کہ والدین سامنے آئیں گے اور آ کر اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگیں گے اور کہیں گے ہماری بیٹی کی جان لی گئی ہے ہمیں انصاف چاہیے لیکن سب کچھ اس کے اپوزٹ ہوا جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے جب کوئی عام آدمی دنیا سے جاتا ہے آغاز میں تو جذبات میں آگا جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا واقع دنیا سے گیا اس کو مارا گیا تو وہ انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہیں لیکن کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اس عام آدمی کو دبا دیا جاتا ہے اگر تم نے انصاف مانگا تو تمہیں بھی الٹا لٹکا دیا جائے گا خاموشی بہتر ہے ایک سے دو کروڑ کا چیک لو خاموش ہو جاؤ اب اس کیس میں بھی شاید ایسا ہوا ہو میں یقینی طور پر نہیں کہہ رہا شاید ایسا ہوا ہو کیونکہ والد کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آگا اور والد نے صاف واضح طور پر اس کیس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا یہ بیان پولیس ایری ہے کہ والد صاحب جو کہ امہ حبیبہ چوبیس سارا لڑکی کے والد ہیں انہوں نے کیس کی پیروی سے انکار کر دیا کہ ہماری بیٹی نے محبت میں نکامی کی وجہ سے یہ سٹیپ لیا ہم اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں ہماری بدنامی ہے اب اگر محبت کی نکامی میں کیا جس شخص کے ساتھ یہ لڑکی محبت کرتی تھی وہ شخص کون ہے کیا اس نے انویسٹیگیشن کی گئی کیوں اس نے ٹورچر کیا کیوں اس نے مینٹری ٹورچر کیا کیوں ڈپریشن کا شکار بنایا کیوں امہ حبیبہ کو اس نہش تک پہنچایا کہ اس نے اپنی جان خود ہی لے لی امہ حبیبہ کی جان کیا قیمتی نہیں تھی کیا امہ حبیبہ کے ماں باپ امہ حبیبہ کو اس لیے پڑھا رہے تھے اس لیے اس پر خرچ کر رہے تھے اپنا پیسہ لگا رہے تھے کہ وہ اپنی جان لے لے کیا اس کے ماباب کے لیے امہ حبیوہ امپورٹنٹ نہیں تھی اگر امپورٹنٹ نہیں تھی تو کیوں اس پر پیسہ خرچ کر رہے تھے کیوں اس پر انویسٹمنٹ کر رہے تھے یہ تو ماباب بہتر جانتے ہیں اور ماباب پتا بھی سکتے ہیں لیکن شاید ان کو پریشرائز کیا گیا ہو جس بات پر انہیں یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اب جناب سٹیٹمنٹ سامنے آئی باختمت جناب ایسے اچو صاحب تھا نا مسلم ٹاؤن کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی عمر 23 سال ہے پنجاب انویسٹی کی طالبہ تھی جو کہ 13 اکتوبر 2024 کو پنجاب انویسٹی کے گلز ہوسٹل نمبر آٹھ روم نمبر 91 میں صبح 7.30 بجے پنکے کے ساتھ میری بیٹی کو دیکھا گیا جو کہ فوت ہو چکی تھی اور عرض ہے کہ ہمیں کسی پر کوئی شک و شوبہ نہیں ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم نے کرنی ہے اور ہم نے اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم اور نہ ہم نے اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے اور نہ ہی کرنے دینا ہے اس کیس کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ہمارا کیس سالف کیا جائے ہماری بیٹی کا بے جان جسا ہمارے حوالے کیا جائے ہم اس کی تطفیم کا بندوبس کریں اطلاعات کے مطابق ذرائع کے مطابق یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اس لڑکی کو بلیک میل کیا جارہا تھا اب لڑکی نے جان لے لی بلیک میل کرنے والے کو تو کمسکم گرفتار کر لیں اگر بلیک میل کوئی نہیں کر رہا تھا تو کوئی کس طرح اتنا بڑا سٹیپ لے سکتا ہے کہ چوبیس سال کی عمر میں جو لڑکی خواب سجائے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ اپنی جان کیسے لے سکتی ہے یہ ماں باپ اس غم کو جانتے ہیں ماں باپ کے غم کو سمجھیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ آپ کو اس کیس کے حوالے سے کوئی ایکسکلوزف خبر دے دیں جس پر امی حبیبہ کو انصاف مل سکے آپ نے اپنی رائے کا لازمی ظاہر کرنا ہے کہ کیا یہ کیس اتنا ہی آسان تھا جتنی آسانی سے چوبیس گھنٹے سے قبل اس کیس کو سالف کر دیا گیا نہ کسی نے ایکشن لیا نہ یہ تحقیقات کی گئی نہ انویسٹیگیشن کی گئی نہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا صرف باپ نے یہ موقف دیا کہ میری بیٹی کی جان کسی نے لی میری بیٹی نے جان اپنی خود لی ہمیں کسی پر شک بھی نہیں ہے یہ تو پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے کیسز میں خود اگر مدعی بن جائیں تو شاید عام آدمی کو انصاف ملنے کے امید ہو اور وہ انصاف لینے کے لیے عدالت پر اعتماد کر سکے اسے پتا ہو کہ میرے ساتھ ریاست کھڑی ہے مجھے انصاف مل کر رہے گا اپنی رائے کا لازمی ظہار کیجئے کہ اس کیسز کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے مجھے انصاف ملنے کے لیے مجھے انصاف ملنے کے لیے